نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو احتساب کا سبق روزانہ کے لیے دیا ہے یعنی سالانہ یا ششمائی کسی بھی وقت کا مرحلے کے گزر جانے کے لحاظ سے تو ضروری ہے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز اپنے وقت اپنی زندگی اپنے ماضی اپنے حال اور مستقبل کے لحاظ سے ترازو میں نفع نقصان تولنے کا ہمیں حکم دیا ہے جو دینی لحاظ سے نفع نقصان ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہے اور جو گزر گئی ہے وہ یقینی ہے اور جو باقی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم شاید زیادہ اندازہ لگائے بیٹھے ہوں اور وہ اس سے کہیں کم ہو اور فوراں گزر جائے تو اس بنیاد پر زندگی کے مسئلہ میں انسان کو دھوکانی کھانا چاہیے ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم جس طرح برف کا ایک دھیر سامنے ہو تو وہ اعلان کیے بغیر کہ میں ختم ہونے لگی ہوں یا کچھ شور مچائے بغیر کہ لوگوں دیکھو میں ختم ہو رہی ہوں آہستہ آہستہ چپ کے چپ کے وہ برف کا دھیر پگل جاتا ہے اور بالاخر اس جگہ پہ نام و نشان بھی نہیں ہوتا سب پانی میں بدل کے آگے بہ چکا ہوتا ہے تو یہی صورتیار انسان کی زندگی کی ہے یعنی انسان سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت بڑا دھیر میری زندگی کا ہے ابھی تو میں جوان ہو رہا ہوں ابھی تو اتنا وقت باقی ہے لیکن ادھر سے پگلتے پگلتے اچانک اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس واسطے یعنی وقت کے مسئلے پر اکثر انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اکلمندی یہ ہے کہ بندہ وقت کے مسئلے پر زندگی اور عمر کے مسئلے پر دھوکہ نہ کھا ہے بلکہ تھوڑی سی بھی گزرے تو وہ سمجھے کہ بہت زیادہ گزر گئی ہے لمبا سفر ہے دور جانا ہے اور ابھی تو بالکل سفر شروع نہیں ہوا یا سفر کا آغاز ہی ہم اس طرف جہاں ہماری منزل ہے نہیں کر سکے اس لحاظ سے انسان کو اپنی شام کا تصور کرنا چاہیے کہ اچانک کس وقت کہیں سورج غروب نہ ہو جائے زندگی کا اس سے پہلے پہلے انسان اپنی منزل کی فکر کرے کہ اندھیرہ ہو جانے سے پہلے وہ اپنی حقیقی منزل میں پہنچے